رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری میں گیارہ دسمبر تک توسی آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آج خاجہ برادران کی زمانت میں توسی کا آخری دن تھا اور آج درخواست دائر کی جانی تھی اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خاجہ سلمان رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری میں گیارہ دسمبر تک کی توسی کر دی گئی ہے قیاس جا کیا جا رہا تھا اور یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ آج کیونکہ آخری دن ہے اور زمانت میں توصیح ہوگی یا نہیں اور یہ بات بھی سوالی نشان تھی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خاجہ برادران کی زمانت قبل از گرفتاری میں 11 دسمبر تک کی توصیح کر دی گئی ہے خاجہ برادران آج پیش ہوئے تھے کیونکہ آج ان کی جو پہلے جو توصیح لی گئی تھی زمانت کی وہ اس کا آج آخری روز تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خاجہ برادران کی زمانت قبل از گرفتاری میں 11 دسمبر تک کی توصیح کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس بار میں مزید کیا تفصیلات سامنے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں گے عمر شاکر جی عمر شاکر بتائیے عجیب خواجہ سات رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی قبل از گفتاری درخواست زمانت پر سماد ہوئی ہیں عرص میں خواجہ برادران کی قبل از گفتاری درخواست زمانت میں 11 دسمبر تک توصیح کر دی ہیں اور نیب کو یعنی دسمبر تک خواجہ برادران کو گفتار کرنے سے روک دیا ہیں آج عدالت کی شروع برو خواجہ برادران کے وکیل عمجد پرویس کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی اور عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ ان کے وکیل آزم نظیر تارر اور عمجد پرویس جو ہیں وہ سپریم کورٹ سانیہ مارل ٹاؤن کیس میں مصروف ہیں لہٰذا سماد ملتوی کر دی جائے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفتار کیا کہ بتائیں کہ خواجہ برادران کی ڈی جی نیب سے انکوائی تبدیل کروانے سے متعلق درخواست پر فیصلہ ہو چکا ہے جس پر پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ چیئرمن نیب نے فریقین کو سن لیا ہے صرف ان کی درخواستوں پر فیصلہ کرنا باقی ہے خواجہ برادران کی زمانت قبلت گرفتاری میں گیارہ دسمبر تک توسیح کر دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر